حمید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی میں صبح کے وقت باہر نکلے اور مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ خیر تو آخرت ہی کی خیر ہے پس انصار و مہاجرین کی مغفرت کر دے اس کا جواب لوگوں نے دیا ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہمیشہ کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7201 امام مالک نے خبر دی انہیں عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تو آپ ہم سے فرما دے کہ جتنی تمہیں طاقت ہو صحیح بخاری حدیث نمر 7202 عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہا کہ میں اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں کے پاس موجود تھا جب سب لوگ عبدالملک بن مروان سے بیعت کے لیے جمع ہو گئے بیان کیا کہ انہوں نے عبدالملک کو لکھا کہ میں سننے اور اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہوں اللہ کے بندے عبدالملک امیر المومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق جتنی بھی مجھ میں قوت ہوگی اور یہ کہ میرے لڑکے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7203 جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی تو آپ نے مجھے اس کی تلقین کی کہ جتنی مجھ میں طاقت ہو اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بھی بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمر 7204 عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہا کہ جب لوگوں نے عبدالبلک کی بیعت کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے اسے لکھا اللہ کے بندے عبدالملک امیر المومنین کے نام میں اقرار کرتا ہوں سننے اور اطاعت کرنے کی اللہ کے بندے عبدالملک امیر المومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کی رسول کی سنت کے مطابق جتنی مجھ میں طاقت ہوگی اور میرے بیٹوں نے بھی اس کا اقرار کیا صحیح بخاری حدیث نمر 7205 یزید بن عبی عبید نے بیان کیا کہ میں نے سلمہ رضی اللہ عنہوں سے پوچھا آپ لوگوں نے سلیہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ موت پر صحیح بخاری حدیث نمر 7206 حمید بن عبدالرحمن نے خبر دی اور انہیں مسور بن مخرمہ نے خبر دی وہ چھے آدمی جن کو عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے نامزد کر گئے تھے یعنی علی، عثمان، زبیر، طلحہ اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہوں کہ ان میں سے کسی ایک کو اتفاق سے خلیقہ بنا لیا جائے یہ سب جمع ہوئے اور مشورہ کیا ان سے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہوں نے کہا خلیفہ ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا البتہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی خلیفہ آپ ہی میں سے میں چندوں چنانچہ سب نے مل کر اس کا اختیار عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہوں کو دے دیا جب ان لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبدالرحمن رضی اللہ عنہوں کے سفرد کر دی تو سب لوگ ان کی طرف جھک گئے جتنے لوگ بھی اس جماعت کے پیچھے چل رہے تھے ان میں اب میں نے کسی کو بھی ایسا نہ دیکھا جو عبدالرحمن رضی اللہ عنہوں کے پیچھے نہ چل رہا ہو سب لوگ انہیں کی طرف مائل ہو گئے اور ان دنوں میں ان سے مشورہ کرتے رہے جب وہ رات آئے جس کی صبح کو ہم نے عثمان رضی اللہ عنہوں سے بیعت کی مسور رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا تو عبدالرحمن رضی اللہ عنہوں رات گئے میرے یہاں آئے اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا یہاں تک کہ میں بیدار ہو گیا انہوں نے کہا میرا خیال ہے آپ سو رہے تھے اللہ کی قسم میں ان راتوں میں بہت کم سو سکا ہوں جائیے زبیر رضی اللہ عنہوں اور سعاد رضی اللہ عنہوں کو بلالائیے میں ان دونوں بزرگوں کو بلالائیا انہوں نے ان سے مشورہ کیا پھر مجھے بلایا اور کہا کہ میرے لیے علی رضی اللہ عنہوں کو بھی بلا دیجئے میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی یہاں تک کہ آدھی رات گزر چکی پھر علی رضی اللہ عنہوں ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ہی لیے امید تھی عبدالرحمن رضی اللہ عنہوں کے دل میں بھی ان کی طرف سے یہی ڈر تھا پھر انہوں نے کہا کہ میرے لئے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بلالائیے میں انہیں بھی بلالائیا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی آخر صبح کے معزن نے ان کے درمیان جدائی کی جب لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ لی اور یہ سب لوگ ممبر کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے موجود مہاجرین انصار اور لشکروں کے قائدین کو بلائیا ان لوگوں نے اس سال حج عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا پھر کہا اما بعد اے علی رضی اللہ عنہ میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیے اور میں نے دیکھا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے اس لئے آپ اپنے دل میں کوئی میل پیدا نہ کریں پھر کہا میں آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت اور آپ کے دو خلافہ کے طریق کے مطابق بیعت کرتا ہوں چنانچہ پہلے ان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیعت کی پھر سب لوگوں نے اور مہجرین انصار اور فوجوں کے سرداروں اور تمام مسلمانوں نے بیعت کی صحیح بخاری حجیث نمر 7207 سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترخت کے نیچے بیعت کی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سلمہ رضی اللہ عنہ کیا تم بیعت نہیں کروگے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلی ہی مرتبہ میں بیعت کر لی ہے فرمایا کہ اور دوسری مرتبہ میں بھی کر لو صحیح بخاری حدیث نمر 7208 محمد بن منقدر تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میری بیعت فسخ کر دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا آخر وہ خود ہی مدینے سے چلا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے اپنے میل کو چیل دور کر دیتا ہے اور صاف مال کو رکھ لیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7209 ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا ان کی والدہ زینب بن تحمید رضی اللہ عنہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی تھی اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لے لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابھی کم سن ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی اور وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار دو سو دس امام مالک نے خبر دی انہیں محمد بن منقدر نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی پھر اسے مدینے میں بخار ہو گیا تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت فسخ کر دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا پھر وہ دوبارہ آیا اور کہا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی انکار کیا پھر وہ آیا اور بیعت فسخ کرنے کا مطالبہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی انکار کیا اس کے بعد وہ خود ہی مدینے سے چلا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے اپنی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے اور خالص مال رکھ لیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7211 ابو حمزہ محمد بن سیرین نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہوگا ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے دوسرا وہ شخص جو امام سے بیعت کرے اور بیعت کی غرض صرف دنیا کمانا ہو اگر وہ امام اسے کچھ دنیا دے دے تو بیعت پوری کرے ورنہ توڑ دے دیسرا وہ شخص جو کسی دوسرے سے کچھ مال متعاصر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی اتنی قیمت مل رہی تھی اور پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے حالانکہ اسے اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی صحیح بخاری حدیث نمر 7212 عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مجلس میں موجود تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤگے چوری نہیں کروگے زنا نہیں کروگے اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگے اور اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤگے اور نیک کام میں نافرمانی نہیں کروگے پس جو کوئی تم میں سے اس وعدے کو پورا کرے اس کا ثواب اللہ کے جہاں اسے ملے گا اور جو کوئی ان کاموں میں سے کسی برے کام کو کرے گا اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اور جو کوئی ان میں سے کسی برائی کا کام کرے گا اور اللہ پاک اسے چھپا لے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے تو اس کی سزا دے اور چاہے اسے معاف کر دے چنانچہ ہم نے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمہ 7213 عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں سے اس زبانی اس آیت کے حکام کے بیعت لیتے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی آخر آیت تک بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا سوہ اس عورت کے جو آپ کی لونڈی ہو صحیح بخاری حدیث نمہ 7214 عبدالوارس نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے حفصانے اور ان سے امیاتیہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے میرے سامنے سورہ ممتہنہ کی آیت پڑھی یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی آخر تک اور ہمیں آپ نے نوحے سے منع کیا پھر ہم میں سے ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ فلاں عورت نے کسی نوحے میں میری مدد کی تھی میرے ساتھ مل کر نوحہ کیا تھا اور میں اسے اس کا بدلہ دینا چاہتی ہوں اس پر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا پھر وہ گئیں اور واپس آئیں میرے ساتھ بیعت کرنے والی عورتوں میں سے کسی عورت نے اس بیعت کو پورا نہیں کیا سوہ ام سلیم اور ام العلا رضی اللہ عنہ اور معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی ابو سبرہ کی بیٹی کے یا ابو سبرہ کی بیٹی اور معاذ کی بیوی کے اور سب عورتوں نے احکام بیعت کو پورے طور پر آدان نہ کر کے بیعت کو نہیں نبھایا غفر اللہ لہن اجمعین صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو پندرہ سفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے انہوں نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ کہتے تھے ایک گمار نام نامعلوم یا قائص بن ابی حازم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر مجھ سے بیعت لیجئے آپ نے اس سے بیعت لے لی پھر دوسری دن بخار میں ہل ہلاتا آیا کہنے لگا میری بیعت فسخ کر دیجئے آپ نے انکار کیا بیعت فسخ نہیں کی جب وہ پیٹھ موڑ کر چلتا ہوا تو فرمایا مدینہ کیا ہے لہار کی بھٹی ہے پلید اور ناپاک میل کو چیل کو چھانٹ ڈالتا ہے اور کھرا ستھرا مال رکھ لیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو سولہ سلمان بن بلال نے خبر دی انہیں یہجہ بن سعید نے کہا میں نے قاسم بن محمد سے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے سردرد پر پھائے سر پھٹا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مر جاؤ اور میں زندہ رہا تو میں تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا افسوس میرا خیال ہے کہ آپ میری موت چاہتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آخری وقت ضرور کسی دوسری عورت سے شادی کر لیں گے پھائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں بلکہ میں اپنا سر دکھنے کا اظہار کرتا ہوں میرا ارادہ ہوا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تاکہ اس پر کسی دعویٰ کرنے والے یا اس کی خواہش رکھنے والے کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ خود کسی دوسرے کو خلیفہ نہیں ہونے دے گا اور مسلمان بھی اسے دفعہ کریں گے یا آپ نے اس طرح فرمایا کہ اللہ دفعہ کرے گا اور مسلمان کسی اور کو خلیفہ نہ ہونے دیں گے صحیح بخاری حدیث 7217 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو کیوں نہیں منتخب کر دیتے آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں تو اس کی بھی مثال ہے اس شخص نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے جانی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اگر میں اسے مسلمانوں کی رائے پر چھوڑتا ہوں تو اس کی بھی مثال موجود ہے کہ اس بزرگ نے خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کے لئے چھوڑ دیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے جانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں نے آپ کی تعریف کی پھر انہوں نے کہا کہ کوئی تو دل سے میری تعریف کرتا ہے کوئی ڈر کر اب میں تو یہی غنیمت سمجھتا ہوں کہ خلافت کے ذمہ داریوں میں اللہ کے ہاں برابر برابر ہی چھوڑ جاؤں نہ مجھے کچھ ثواب مرے اور نہ کوئی عذاب میں نے خلافت کا بوجھ اپنی زندگی بھر اٹھایا اب مرنے پر میں اس بار کو نہیں اٹھاؤں گا صحیح بخاری حدیث سمر ساتھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا خطبہ سنا جب آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے دن کا ہے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قاموش تھے اور کچھ نہیں بول رہے تھے پھر کہا مجھے امید تھی کہ ہن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں گے اور ہمارے کاموں کی تدبیر و انتظام کرتے رہیں گے ان کا منشاہ یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کے بعد تک زندہ رہیں گے تو اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو اللہ تعالی نے تمہارے سامنے نور قرآن کو باقی رکھا ہے جس کے ذریعے تم ہدایت حاصل کرتے رہو گے اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ہدایت کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جو غار سور میں دو میں کے دوسرے ہیں بلا شک وہ تمہارے امور خلافت کے لیے تمام مسلمانوں میں سب سے بہتر ہیں بس اٹھو اور ان سے بیعت کرو ایک جماعت ان سے پہلے ہی سقیفہ بنی سعائدہ میں بیعت کر چکی تھی پھر آم لوگوں نے ممبر پر بیعت کی زہری نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس دن کہہ رہے تھے ممبر پر چڑھ آئیے سنانچہ وہ اس کا برابر اسرار کرتے رہے یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ گئے اور سب لوگوں نے آپ سے بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمر 7,219 ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کسی معاملے میں آپ سے گفتگو کی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئیں انہوں نے عرش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں جیسے ان کا اشارہ وفات کی طرف ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی ہو صحیح بخاری حدیث نمر 7,220 یحییٰ نے بیان کیا ان سے صفیان نے ان سے قیس بن مسلم نے ان سے تاریخ بن شہاب نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبائل بزاخہ کے وقت سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور اب معافی کے لیے آیا تھا فرمایا کہ اونٹوں کی دموں کے پیچھے پیچھے جنگلوں میں گھومتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور مہاجرین کو کوئی عمر بتلا دے جس کی وجہ سے وہ تمہارا قصور معاف کر دیں صحیح بخاری حدیث نمر 7,221 شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان سے عبد الملک بن عمیر نے انہوں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میری عمت میں بارہ امیر ہوں گے پھر آپ نے کوئی ایسی ایک بات فرمائی جو میں نے نہیں سنی بعد میں میرے والد نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ سب کے سب قریش خاندان سے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمر 7,222 7,223 امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے عرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا ارادہ ہوا کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں پھر نماز کے لیے آزان دینے کا پھر کسی سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اس کے بجائے ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم سے کسی کو اگر یہ امید ہو کہ وہاں موٹی ہڈی یا دو مرمہ حسنہ بکری کے گھر کے درمیان کا گوشت ملے گا تو وہ ضرور نماز عشاء میں شریک ہو صحیح بخاری حدیث نمر 7224 لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے کہ عبداللہ بن قعب بن مالک قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے نابینہ ہو جانے کے زمانے میں ان کے سب لڑکوں میں یہی راستے میں ان کے ساتھ چلتے تھے نے بیان کیا کہ میں نے قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ جب وہ غزوِ طبوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے پھر انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے گفتگو کرنے سے روک دیا تھا تو ہم پچاس دن اسی حالت میں رہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر رہی ہے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو پچیس عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ اور سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ان لوگوں کا خیال نہ ہوتا جو میرے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکنے کو برا جانتے ہیں مگر اسباب کی کمی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکتے اور کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں ہے جس پر انہیں سوار کروں تو میں کبھی غزوات میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہتا میری تو خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار دو سو چھبیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری عارضو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں اور قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں ان الفاظ کو تین مرتبہ دہراتے تھے کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار دو سو ستائیس عبد الرزاخ نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے ہمام بن بنبان نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس اہد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ اگر ان کے لینے والے مل جائیں تو تین دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی نہ بچے سوا اس کے جسے میں اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار دو سو اٹھائیس عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا اگر مجھ کو اپنا حال پہلے سے معلوم ہوتا جو بعد کو معلوم ہوا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور عمرہ کر کے دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی احرام کھول ڈالتا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار دو سو انتیس جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الودا کے موقع پر ساتھ تھے پھر ہم نے حج کے لیے تلبیہ کہا اور چار زلحج کو مکہ پہنچے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت اللہ اور صفہ اور مروہ کے تواف کا حکم دیا اور یہ کہ ہم اسے عمرہ بنا لیں اور اس کے بعد حلال ہو جائیں سوا ان کے جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ حلال نہیں ہو سکتے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا ہم میں سے کسی کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا اور علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی حدی تھی اور کہا کہ میں بھی اس کا احرام باندھ کر آیا ہوں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے پھر دوسرے لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد میں نہ جا سکتے ہیں اس حال میں کہ ہمارے ذکر منی ٹپکاتے ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے ہی معلوم ہوتی تو میں حدیث ساتھ نہ لاتا اور اگر میرے ساتھ خودی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ بن مالک نے ملاقات کی اس وقت آپ بڑے شیطان پر رمی کر رہے تھے اور پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لئے خاص ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی مکہ آئی تھی لیکن وہ حائزہ تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام آمال حج ادا کرنے کا حکم دیا صرف وہ پاک ہونے سے پہلے تواف نہیں کر سکتی تھی اور نہ نماز پڑھ سکتی تھی جب سب لوگ بطحہ میں اترے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سب لوگ عمراء و حج دونوں کر کے لوٹیں گے اور میرا صرف حج ہوگا بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مقام تنعیم جائیں چنانچہ انہوں نے بھی ایام حج کے بعد ذل حج میں عمراء کیا صحیح بخاری حجیث نمبر ساتھ ہزار دو سو تیس یحییٰ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نین نہ آئی پھر آپ نے فرمایا کاش میرے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کوئی نیک مرد میرے لئے آج رات پہرا دیتا اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون صاحب ہیں بتایا گیا کہ سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا میں آپ کے لئے پہرا دینے آیا ہوں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خراتے کی آواز سنی ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا بلال رضی اللہ عنہ جب نئے نئے مدینہ آئے تو بحالت بخار حرانی میں یہ شیر پڑھتے تھے کاش میں جانتا کہ میں ایک رات اس وادی میں گزار سکوں گا وادی مکہ میں اور میرے چاروں طرف ازخر اور جلیل گھاس ہوگی پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خبر کی صحیح بخاری حدیث عمر سات ہزار دو سو اکتیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک صرف دو شخصوں پر ہو سکتا ہے ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے اور اس پر سننے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اس کا ایسا علم ہوتا جیسا کہ اس شخص کو دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو دیکھنے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اتنا دیا جاتا جیسا اسے دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کر رہا ہے ہم سے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث تمر ساکھ ہزار دو سو بتیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں موت کی آرزو کرتا صحیح بخاری حدیث تمر ساکھ ہزار دو سو تیس قائص نے بیان کیا کہ ہم خباب بن عرطر دی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کی آیادت کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے سات داغ لگوائے تھے پھر انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار دو سو تیس معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ابھی عبید نے جن کا نام سعید بن عبید ہے جو عبد الرحمن بن اظہر کے مولا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار دو سو پینتیس ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے کہ غزوہ خندق کے دن خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہمارے ساتھ مٹی اٹھایا کرتے تھے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو چھپا دیا تھا آپ فرماتے تھے اگر تو نہ ہوتا اے اللہ تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے پس ہم پر دل جمعی نازل فرما اس معاندین کی جماعت نے ہمارے خلاف حد سے آگے بڑھ کر حملہ کیا ہے جب یہ فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے نہیں مانتے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو بلند کر دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو چھتیس سالم ابو نظر نے بیان کیا جو اپنے آقا کے کاتب تھے بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی فردی اللہ عنہ نے انہیں لکھا اور میں نے اسے پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دشمن سے مجھ بھیڑ ہونے کی تمنہ نہ کرو اور اللہ سے آفیت کی دعا مانگا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو سینٹس قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ابن اباس رضی اللہ عنہ نے دو لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو اس پر عبداللہ بن شداد نے پوچھا کیا یہی وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے رجم کر سکتا تو اسے کرتا ابن اباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں وہ ایک اور عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد کھلے عام فہش کام کرتی تھی مگر قائدے سے ثبوت نہ تھا یعنی چار عینی گواہ نہیں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو ارتس عطاب نبی رباہ نے بیان کیا ایک رات ایسا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کی آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھئے عورتیں اور بچے سونے لگے اس وقت آپ حجرے سے برامد ہوئے آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا غسل کر کے باہر تشریف لائے فرمانے لگے اگر میری امت پر یا یوں فرمایا لوگوں پر دشوار نہ ہوتا صفیان بن عائنہ نے یوں کہا میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس وقت اتنی رات گئے ان کو یہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا اور ابن جریج نے اسی سنت سے صفیان سے انہوں نے ابن جریج سے انہوں نے عطا سے روایت کی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز یعنی عشاء کی نماز میں دیر کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بچے تو سو گئے یہ سن کر آپ باہر تشریف لائے اپنے سر کی ایک جانب سے پانی پہنچ رہے تھے فرما رہے تھے اس نماز کا امدہ وقت یہی ہے اگر میری امت پر شاق نہ ہو عمرو بن دینار نے اس حدیث میں یوں نقل کیا ہم سے عطا نے بیان کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا لیکن عمرو نے یوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور ابن جریج کی روایت میں یوں ہے آپ سر کے ایک جانب سے پانی پہنچ رہے تھے اور عمرو نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا اور ابن جریج نے کہا آپ نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو اس نماز کا افضل وقت تو یہی ہے اور ابراہیم بن منظر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شیخ نے کہا ہم سے معان بن عیسیٰ نے بیان کیا کہا مجھ سے محمد بن مسلم نے انہوں نے عمرو بن دینار سے انہوں نے عطا بن عبی رباہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث نقل کی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو انتالیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ان پر مسواق کرنا واجب قرار دے دیتا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو چالیس انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری دنوں میں سوم وصال رکھا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہوں نے بھی سوم وصال رکھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مہینے کے دن اور بڑھ جاتے تو میں اتنے دن متواتر وصال کرتا کہ حوص کرنے والے اپنی حوص چھوڑ دیتے میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں میں اس طرح دن گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے اس روایت کی مطابعت سلمان بن مغیرہ نے کی ان سے ثابت نے ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا جو اوپر مذکور ہوا صحیح بخاری حدیث نمر 7241 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال سے منع کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہوں نے ارج کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون مجھ جیسا ہے میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے لیکن جب لوگ نہ مانے تو آپ نے ایک دن کے ساتھ دوسرا دن ملا کر وصال کا روزہ رکھا پھر لوگوں نے عید کا چاند دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاند نہ ہوتا تو میں اور وصال کرتا اور گویا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیح کے لیے ایسا فرمایا صحیح بخاری حدیث نمر 7242 آئشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ کے حتیم کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا پھر کیوں ان لوگوں نے اسے بیت اللہ میں داخل نہیں کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی ہو گئی تھی میں نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ اونچائی پر کیوں ہے فرمایا کہ یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے تاکہ جسے چاہیں اندر داخل کریں اور جسے چاہیں روک دیں اگر تمہاری قوم قریش کا زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتا اور مجھے خوف نہ ہوتا کہ ان کے دلوں میں اس سے انکار پیدا ہوگا تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کر دیتا اور اس کے دروازے کو زمین کے برابر کر دیتا صحیح بخاری حدیث نمہ 7243 حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو مائے انسار کا ایک فرد بننا پسند کرتا اور اگر دوسرے لوگ کسی وادی میں چلیں اور انسار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انسار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا انسار کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 7244 وہیب نے بیان کیا ان سے عمرو بن یحییٰ نے ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو مائے انسار کا ایک فرد ہوتا اور اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو مائے انسار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا اس روایت کی مطابعت ابو تیاح نے کی ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں درے کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 7245 مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم سب جوان اور ہم عمر تھے ہم آپ کی خدمت میں بیس دن تک ٹھیرے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ اب ہمارا دل اپنے گھر والوں کی طرف مشتاق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ اپنے پیچھے ہم کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو اور انہیں اسلام سکھاؤ اور دین بتاؤ اور بہت سی باتیں آپ نے کہیں جن میں بعض مجھے یاد نہیں ہیں اور بعض یاد ہیں اور فرمایا کہ جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھو پس جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک تمہارے لئے آزان کہے اور جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کر آئے صحیح بخاری حدیث 7246 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزان سہری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ صرف اس لئے آزان دیتے ہیں یا ندا کرتے ہیں تاکہ جو نماز کے لئے بیدار ہو وہ واپس آ جائیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور فجر وہ نہیں ہے جو اس طرح لمبی دھاری ہوتی ہے جہیہ نے اس کے اظہار کے لئے اپنے دونوں ہاتھ میں لائے اور کہا یہاں تک کہ وہ اس طرح ظاہر ہو جائے اور اس کے اظہار کے لئے انہوں نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو پھیلا کر بتایا صحیح بخاری حدیث 7247 عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ رمضان میں رات ہی میں آزان دیتے ہیں وہ نماز فجر کی آزان نہیں ہوتی پس تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مقتوم رضی اللہ عنہ آزان دیں تو کھانا پینا بند کر دو صحیح بخاری حدیث 7248 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر کی پانچ رکت نماز پڑھائی تو آپ سے پوچھا گیا نماز کی رکتوں میں کچھ بڑھ گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کرمایا کیا بات ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے پانچ رکت نماز پڑھائی ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد دو سجدہ صحف کی کیے صحیح بخاری حدیث 7249 مالک نے بیان کیا ان سے عیوب سخیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی رکت پر مغرب یعیشہ کی نماز میں نماز ختم کر دی تو ذلیدین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں آپ نے پوچھا کیا ذلیدین صحیح کہتے ہیں لوگوں نے کہا جی ہاں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دو آخری رکتیں پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا نماز کے عام سجدے جیسا یا اس سے طویل پھر آپ نے سر اٹھایا پھر تکبیر کہی اور نماز کے سجدے جیسا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا صحیح بخاری حدیث 7250